ہر اخبارات کا اپنا مالک ہوتا تھا اب سارے اخبارات کے مالک ملک خیال ہیں لہذا آپ کو کبھی بھی ان کے خلاف کوئی خبر نہیں نہ پرنٹ میں نہ ایلکٹرونک میں ڈان ایکسپشن ہے ہمیشہ سے ایک ایکسپشن رہا ہے ابھی جس طرح سوہل قائد آدم مثال دے رہے تھے دیکھئے قائد آدم نے جب ڈان نائنٹین تھرٹی ایٹ میں ویکلی سے ڈیلی کنورٹ ہوا تو انہوں نے ایڈیٹر کے لیے ایک انگلو انڈین پورٹن جوزف کا انتخاب کیا بہت سے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت پاکستان کی پہلیت جلی آپ نے پورٹن جوزف کو کیوں پک کیا ٹھیک تو قائد آدم نے کہا اس لیے کہ اس نے 38 اقبارات سے ریزائن کیا اور اس کا ریزنیشن ہر وقت اس کی جیب میں رہا تھا ہم اس کی پہلیت کی حالیہ مسار ہوگی سا رہا ہے ہمارے ہمارے ہر دو اردو صحافت میں اردو صحافت کا سفر شروع ہوا اور وہ انگریزی کے سفر پہ سوگ جاری ہے دیکھئے پروبلم کھا ہے آج میں مس کرتا ہوں مذر علی خان کو یعنی ویو پوائنٹ نکالا انہوں نے ویو پوائنٹ کے سارے لوگ گرفتار ہوئے سب جیل میں پہنچے تو مذر علی خان نے کہا کہ جیلر سے کہ ایسا کرو کہ ایک ٹیبل اور چار پرسیاں نہ دو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اور کورٹ لکپا جیل سے انہوں نے کوپی تیار کی ویو پوائنٹ کی وہ کسی طرح وہ بھار نتبا دیتے تھے اور ڈیو پوائنٹ سلتا رہا جب بند ہونے کے قریب آیا تو انہوں نے اپنی زمینیں بیج کے لوگوں کی تنخائیں ادا کی میں مس کرتا ہوں احمد علی خان کو احمد علی خان جب ڈان پہ اٹیک ہوا ایم کیو ایم کا اور کئی گھنٹے تک جو ہے وہ ان کے کمرے میں گز گئے ان سے گالن گلوج کی دوسرے دن ڈان میں خبر نہیں کی بہت سے لوگوں نے جا کے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب خبر کیوں نہیں تھی ڈان میں اس کی انہوں نے کہا اگر وہ مجھے آگے مغلضات گالیاں نہیں دیتے تو یہ خبر ضرور میں چھاپتا ہے لیکن یہاں میری ساتھ انگولڈ ہو گئی تھی اگر میں وہ خبر اس انداز میں چھاپتا تو لوگ کہتے کہ چونکہ آپ کے ساتھ جاتی اختیف صحیح ہم ان ایڈیٹرز کو مس کرتے ہیں پہلے اخبارات کی پولیسی ایڈیٹر ڈیسائیڈ کرتا تھا اب مارکٹنگ منیجر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب دمی وہ بناتے ہیں ایڈیٹر نہیں بناتا اخبارات کی چینل آپ نے سوال کی آپ پرویز مشاربتے ہیں دیکھئے جب کارگل ہوا اس زمانے میں میں ایسٹی میں آپ کارگل کے موقع پر ہمارے بہت سے فوتاؤگرفرز اور جیلیس ادھر گئے تو انہوں نے کہا پاکستانی ہم آپ کو بورڈر پہ نہیں لے جا سکتے اس سائل پہ نہیں لے جا سکتے چھیک جو انٹرنیشنل جیلیس پاکستانی گیز انہوں نے کہا کیوں نہیں why not چھیک انہوں نے کہا نی نی وہ تو سیکیورٹی مسئلہ ہے صحیح ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یاد رکھیں کل دنیا میں خبر تو چھپے گی لیکن تصویریں انڈیان سائل کی چھپے گی آپ کی نہیں چھپے گی جو ان کے پیریٹ میں پرائیوٹ چینلز آ گئے تھے تو کارگل کے بعد یہ نیرچب بیلڈ ہوا کہ پاکستان کے پرائیوٹ چینلز کو جو ہے ہونا چاہیسنز دینے چاہیے لیکن اس میں بڑی ڈفیکلٹی ہوئی پہلے اپ لنچنگ میں ڈفیکلٹی ہوئی دوبئی سے ہاؤں کانگ سے جو ہے چینلز آپریٹ کرتے تھے تو اس میں اس میں وہ بھی تھا اور پھر پرویر نشرف نہیں جب بارہ اکٹوبر کو اجتدار سمالا تو جب بارہ اکٹوبر کو وہ کراچی پہنچے تو وہ پی ٹی وی گئے پہلے ایڈریس کے لیے صحیح تو اس لوقہ جو پرویویسر کے ٹی وی پرویویسر اس نے کہا کہ سر میں نیشنل اینٹھم تو نہیں چلا سکتا انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا آپ کی پوزیشن کیا ہے Are you چیپ مارشل ایڈنسٹریٹر Are you پریزیڈنٹ اف پاکستان کیونکہ پرویویسر نے کہا کہا ہوتے ہیں آج پر وہ پرویویسر ہم کی بھی پہ ہوتے ہیں شکر انہوں نے کہا پرویویس مشرف نے اس کو مائن نہیں کیا اور پہلی تقریر جو تھی وہ بغیر نیشنل اینٹھم کی جنگی ان تھی ہوئی بارہ اکٹوبر کو اس کے بعد پھر ایز یوزیل کیونکہ ہر اس کی ہمارے اس زمانے میں جو حل تھا وہ شریف الدین پیرزادہ تھے تو شریف الدین پیرزادہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے رات کو مجھے فون کیا میں ریکنگلائنڈ ہی کر سکا کہ کون بول رہے ہیں میں جنرل پرویویس مشرف دوسرے دل ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ چیف ایگزیکیٹیب بنو جائے کیونکہ آپ مارشل دا نہیں لگا رہی ٹرنے جائے جائے تو وہ جو وہ جو لوجک وہ بنیادی طور پر ایک کارگل اور انڈین لیٹیف کا بیک گراؤن کیونکہ وہاں پرائیوٹ ٹی وی چینلز بہت زیادہ جو ہے وہ آگئے تھے اور پاکستان میں صرف پی ٹی وی تھا لہذا جو پرائیوٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس دیا گیا اس کی بیسک لوجک وہ بھی تھی ٹھیک ٹھیک پر ظاہر ہے اس وقت